محیران ہے کہ یہ کس نویت کا کام ہوتا ہے کروڑوں روپے لے خرچ کر کے جب کام کیے جاتے ہیں ایک کس کی کاب نہیں لاتے یہ کام اس لیے کہ ٹھیکے دار کو یعنی جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم میں سیونٹی پرسنٹ کمیشن ہے جو موٹر ویکل ٹیک سے نہیں دیتے آز ایٹی میں جو شیئر ہے وہ ریڈیوز کرتے کرتے انہوں نے ہمارا عادت ایک چوتھائی کر دیا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پورے عرصے میں جو کچھ پیپلز پارٹی کرپشن اور لوٹ مار کرتی رہی اس میں ایمکیم شریک جرم رہی ہے پیتیس سال کا آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں پیپلز پارٹی اور ایمکیم صرف انتخاب کے لوگے پر جدا ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ایک ہو جاتے ہیں ریشن کا بنیادی طور پر یہ کام ہے چونکہ نالوں کی صفائی ہو یا گٹروں کے ڈھکن ہو یہ سب کچھ ہو یہ ان کی ذمہ داری ہے لیکن چونکہ وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو ہم ان کے اوپر چھوڑ تو نہیں سکتے تھے ہم نے اپنے ٹاؤنز کو اور سب لوگوں کو یہ ادایت کی تھی اور ہماری دائیت سے پہلے نکل کر کھڑے ہو گئے تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ رات گئے تھے کہ انہوں نے بہت ساری جگہوں پر معاملات کو کلیر کیا ہے میں خود ابھی نورت ناظنباد کی طرف سے آ رہا ہوں الحمدللہ مجھے روٹ جو کل بکتر صورتحال تھی آج بلکل کلیر کیڈیا چورنگی پہ لائن بیٹھ گئی ظاہر ہے وہ بھی وارٹر سیوریج کا کام تھا ہم حیران ہے کہ یہ کس نویت کا کام ہوتا ہے کروڑوں روپے لے خرچ کر کے جب کام کیے جاتے ہیں ایک بیش کی کاب نہیں لاتے اس لیے کہ ٹھیکے دار کو یعنی جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم میں سیونٹی پرسنٹ کمیشن ہے تو ٹھیک پرسنٹ میں وہ کیا لگائے گا اور کیا دکھائے گا اور کیا کھائے گا تو اس لیے یہ پورا کرپٹ ٹولہ ہماری سروں پر مسلط ہے اس نے ہر چیز کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے حیر صاحب ہر وقت اس چکر میں ہوتے ہیں کہ شہریوں پر کوئی ٹیکس لگا دیں ان سے پوچھیں کہ جو ایڈمیٹیزمنٹ کے دو عرب روپے جمع ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں وہ بتائیں دو عرب روپے کی ایڈمیٹیزمنٹ پورے سال میں ہوئی ہے جو مین شہراؤں پر نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ کہ کوٹ کا آرڈر ہے کہ آپ پبلک مطامات پر ایڈمیٹیزمنٹ نہیں کر سکتے ایڈمیٹیزمنٹ تو ہو رہی ہے پیسے تو دیے جا رہے ہیں کمپنیاں پیسے دے رہی ہیں تو وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں تو مرتضی وحاب صاحب بہت اچھی طرح ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں اور شہریوں پر ٹیکس لگا اور کہو کہ بھائی آپ کی حکومت پندرہ سال سے موجود ہے آپ مالک اور مختار بنے ہوئے ہیں سارے وسائل آپ کی صوبائی حکومت اپنے پاس لیے ہوئے ہیں کچھرہ اٹھانے کا نظام سن سالیڈ ویس منیجمنٹ کے تحت ہے وارٹر ان سیوریج کارپوریشن صوبے کے تحت اور اب مہر کے تحت ہے اور صوبہ ہو یا قبضہ مہر صاحب ہوں یہ سب تو ایک ہی تھے نا ایک ہی پارٹی سے ہیں نا سارے اختیارات کے ایڈمیسٹریٹر بھی یہی تھے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نچلی سطح تک بلڈنگ کنٹرول کا معاملہ ہو تو اس بی سی اے وہ بھی آپ کے پاس ہے آپ نے تو ایم ڈی اپنے پاس رکھا ہوا ہے کے ڈی اپنے پاس رکھا ہوا ہے ایل ڈی اپنے پاس رکھا ہوا ہے کوئی محکمہ تو آپ نے ڈیوالف کیا نہیں ہے سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے یہ مانتے نہیں ہے تو ہی نے عدالت کرتے ہیں اس لیے کہ ان کا پورا طرز عملی جمہوری نہیں ہے عامریت والا ہے اور عامریت کے نتیجے میں یہ جو ہے وہ سارے داروں پر قبضہ کر لیتے ہیں کراچی کو اس کا حق نہیں دیتے آپ دیکھیں نا کہ انفرسٹرکچر ٹیکس میں ہی ہمیں ایک بلین ڈالر کم از کم ملنے چاہیے سال میں نہیں ملتے دیوٹی ہے انفرسٹرکچر کی ایمپورٹ کے اوپر اسی طرح سے جو موٹر ویکل ٹیکس ہے نہیں دیتے اوز ایٹی میں جو شیئر ہے وہ ریڈیوز کرتے کرتے ہیں انہوں نے ہمارا عادت ایک چوتھائی کر دیا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پورے عرصے میں جو کچھ پیپلز پارٹی کرپشن اور لوٹ مار کرتی رہی اس میں ایمکیوم شریک جرم رہی ہے پیتیس سال کا آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں پیپلز پارٹی اور ایمکیوم صرف انتخابات کے حقے پر جدا ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ایک ہو جاتے ہیں لوٹ مار کا جو نظام ہے وہ چلتا رہتا ہے اور پیپلز پارٹی کی اصل طاقت تو ایمکیوم ہی بڑی ہمیشہ کراچی سے لیا بیچہ وڈیروں کو نہیں ملا تو اب یہ آپ دیکھ لیں دوہزار تیرہ تک کا جو پانچ سال کا ٹینئور تھا اس میں ایمکیوم وفاق میں بھی تھی صوبائی میں بھی تھی اور جب آٹھ سے نو تک ان کے پاس تھی پھر گورنر ان کے پرہے دوہزار دو سے دوہزار آٹھ تک ایمکیوم وفاق میں بھی تھی صوبے میں بھی تھی پانچ میں جو ہے وہ اناروں کر کے میر بین کا بن گیا تھا تو دوہزار دو سے مسلسل ایمکیوم اور اس سے پہلے اٹھاسی میں نوے میں ترانوے میں سب میں یہ لوگ اعتدار میں شریک رہے اور شہر کا بڑا غرق ہو گیا کل کی بارش کی بعد ایک مرد پھر کراچی کے شہریوں میں یہ احساس پڑا ہوا کہ ہمارا کون کشنے والا ہے جو اتنی حکومتوں میں شامل رہنے کے بعد کوئی کشنی کرتا اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے رات ہی اپنے تمام کارکنوں کو ہدایت دی تھی اپنی انتخابی سرگرمیاں آپ ایک طرف رکھیں اور لوگوں کی خدمت کریں تو ہمارے الخدمت کے رضاکار بھی جہاں جتنا کر سکتے تھے ظاہر ہے کہ ہم اقتدار میں نہیں ہیں ہمارے پاس ٹاؤن کی جتنی گاڑیاں اور منیج سب سڑکوں پہ تھیں ہمارے چیئرمن سڑکوں پہ تھے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں عملے کو جتنا بھی ہمارا عملہ ٹاؤنز کا تھا اس کو ہم نے سڑک پیلا کر کڑا کیا اور وہ کام کر رہے تھے اس وقت بھی سب آن بورڈ ہیں الحمدللہ تھوڑی سی بارش ابھی ہوئی ہے میں نے ابھی فون کر کے ٹاؤن کے چیرمن سے پوچھا ہے تو الحمدللہ سب تیار ہیں جتنا ہو سکے گا کریں گے لیکن بنیادی طور پر چونکہ تمام اختیارات انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے اور یہ ڈیوولپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کے نتیجے میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں ٹیڈیو پارز بھی ابھی تین مہینے پہلے ٹاؤنز کو ملی ہیں اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ نوٹ کراچی سے لے کر یہاں تک مین سڑکیں اس وقت کلیر ہیں پاکستان شہرہ پاکستان جو لیاکتابات سے لے کر